موسیقی ماملہ آپ سبھی جانتے ہیں وصیت پشن کا جو ایک بار ہے ویند بار اس کو لے کر کہیں سوال اٹھ رہے ہیں اس کو لے کر کہیں چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسی کڑی میں آج کی یہ خبر کافی مہتوپون ہے دراصل آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ویند بار جو illegal ہے یہ ثابت کیسے ہوئا ہے کہ وصیت وران مہانگر پالکہ نے ویند بار کے مالک میکسویل ناجرت مسکیٹا کے اوپر FIR درش کروایا ہے MRTP قائدہ انترگت یا پیپ آئر کی کوپی دیکھ سکتے MRTP قائدے میں قائدے کا یہی بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی اندکرت طور پر کوئی گھر بناتا ہے کسی طرح کا اندکرت بانکام کرتا ہے تو اس وکاس کے خلاف MRTP قائدہ انترگت MRTP کی کلم 52, 53 اور 54 اوپن ان کے انترگت سوال اٹھاتا ہے کہ ویند بار illegal ہے کیلیگل ہے سپنل ڈکونہ جو کی منسے دیتا ہے وہ لگاتتار ویند بار کے اوپر آروپ کر رہتے کہ ویند بار illegal ہے سپنل ڈکونہ اپنے آروپ میں نگر اچنا بھی بھاگ کے پیپر دکھا لیتے جس میں نگر اچنا بھی بھاگ کہتی ہے کہ یہ اس کی جو CC تھی وہ لیپس ہو گئی تھی تو وہ دکھا کر سپنل ڈکونہ لگاتا مانگ اٹھا رہتے کہ اس ویند بار کے خلاف کاریوائی ہو MRTP گناہ داخل ہو اور اس کو توڑا جائے ساتھ ساتھ سپنل ڈکونہ کیونکہ بار ہے تو بار کو شراب کا لائسنس جو دیتا ہے آپ کا ریو بھاگ اس میں بھی شکایت کر رہتے لیکن آپ کا ریو بھاگ نے بھی سپنل ڈکونہ کی شکایت پر کچھ سنگیان نہیں لیا تو آپ نے دیکھا ہوگا سپنل نے اپنے چینل پر ویڈیو ڈالا تھا آپ کا ریو بھاگ کے ادھکاری اور سپنل کے بیچ کچھ گہمہ گہمی ہوئی اور اس کی گہمہ گہمی میں ان کے بعد آپ کا ریو بھاگ کے ادھکاری جو کہ ایک سرکاری کم چاہ رہی ان کے بعد سمیں دھارہ تین سو ترپن ان کے بعد ایک ہاتھی آرے اس کا استعمال کرتے ہیں انہیں دھارہ تین سو ترپن اور ایکٹرو سٹی ٹی ایکس کے انترگت سپنل کے اوپر ایف آئی آٹ ڈا سٹو آئی پولیس نے سپنل کو گریشتار کیا عدالت میں پیش کیا ہفیلال سپنل جیل میں بند ہے یہ تو ہے سپنل ڈکونہ کی بات سپنل ڈکونہ کے جیل میں جانے کے بعد میکسویل مسکی ٹائک چینلے کو انٹریو دیتا ہے اس انٹریو میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے حالانکہ وہ ڈاکومنٹ دکھاتا نہیں ہے لیکن دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے اور ہم کو سانڈور گرام پچائت نے کئی سالوں پہلے پرمیشن دی تھی اب اس کی اس بات میں بھی تھوڑا سندے ہے کہ گرام پچائت کو پرمیشن دینے کا ادھکار نہیں ہے گرام پچائت صرف نو سی دیتی ہے پرمیشن اگر تتکالین کلیکٹرن دیا دیا تو ٹھیک ہے لیکن وہ بات اپنی جگہ پہ ہے ساتھی ساتھ اس ویڈیو میں میکسویل نادیرت مسکیٹا ایک گھمبیر آروم یہ لگاتا ہے کہ وسائی کے انترکت وسائی میں کھنڈنی کھوڑوں کی ٹولی بڑھ گئی ہے یہ سوپل میکسویل نادیرت مسکیٹا یہ آروم لگاتا ہے کہ لوگ اس سے کھنڈنی وسن رہے ہیں کھنڈنی وسننے کے لیے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آج یہ ایف آئی آر ہونے کے بات میں یہ بات تو تیہ ہو جاتی ہے کہ میکسویل نادیرت مسکیٹا کا جو بار ہے وہ ایلی گر ہے اب اس کے کھنڈنی کے آروم کہاں تک صحیح ہے یہ ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے لیکن اتنا جرور ہم اس میں اندازہ لگا سکتے کہ اپنی جان چھوڑانے اپنے آپ کو بچانے کو یہ میکسویل نادیرت مسکیٹا اس طرح کے آروم لگا رہا تھا حالانکہ اس میں اس نے کسی طرح کا ثبوت جو ہے اس نیو چینل کو دکھایا نہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے آروم میں یہ صاف جلک رہا تھا کہ وہ جو فرسٹیشن میں ہے تو یہ آروم لگا رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان آروم میں اس نے وسیویرار مہانگر پالکا کے تدکالین سہیق آیوکت پرواق سمیتی ایچ نوگر مانک پول کے سائے کائوت گیلسن گونسالویس کا بھی ذکر کیا تھا اور گیلسن گونسالویس کا جکر کر کر بھی یہ ہو رہا تھا کہ گیلسن گونسالویس کو بھی اسی طرح کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو سوال یہ ہے کہ میکسویل نادیرت مسکیٹا اور گیلسن کا کیا آپ سے سمبند ہے اس نے اپنے معاملے میں گیلسن کا نام کیوں لیا اور اس کے پیچھے بھی کہانی کو چلا لگے گیلسن جس بنگلے میں رہتا ہے وہ بنگلے کے لنک کہیں نہ کہیں میکسویل نادیرت مسکیٹا سے جڑے ہوئے ہیں ایسا ستروں سے جانکری ملی ہے ایک اور ستروں سے جانکری ملی ہے یہ میکسویل نادیرت مسکیٹا یہ اس دوران انڈیا چھوڑ کر باہر جانے کی فراک میں بھی تھا کہ کہیں نہ کہیں میں باہر چلا جاؤ اب جو ایک سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے میکسویل نادیرت مسکیٹا کو لے کر وہ یہ ہے کہ اس میکسویل نادیرت مسکیٹا کا نام پچھلے سال بھی اچھتا تھا پچھلے سال جون میں بسیوں کیتھلیک بینک کا جب الیکشن تھا اس سمیں ایک پوسٹ وائرل ہوئی تھی کہ میکسویل نادیرت مسکیٹا کے سمبند پی ایم سی بینک گوٹالہ کے ماشٹر مائنڈ راکیش وادوان سے ہے اور یہ سوال تب یہ پوسٹ وائرل ہوئی تھی اور پوسٹ وائرل ان کے بعد میں کافی بوال ہوا اور اندر تر میکسویل نادیرت مسکیٹا نے اپنا فارم اٹھا لیا بسیوں کیتھلیک بینک میں نومینیشن فارم جو بارا تھا وہ اٹھا لیا تھا پیچھے لے لیا تھا تو پچھلے سال جون میں جو پوسٹ وائرل ہوئی تھی اس پوسٹ کے ساتھ میں ایک ساتھ بارا واسہ ہی سانڈور گاؤں کے سرور نمبر دو سو ایک حصہ نمبر اکیس کا ایک ساتھ بارا بھی سامنے آئے تھا جو ابھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ساتھ بارا میں راکیش وادوان کا نام بھی ہے اور میکسویل نادیرت مسکیٹا کا نام بھی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ معاملہ پہلے سے پہچیدہ تھا ہی اور زیادہ کامپلیکیڈڈ ہو چکا ہے ساتھی ساتھ ایک اور سوال یہ ہے کہ میکسویل نادیرت مسکیٹا کا جو بار ہے وینید بار یہ وینید بار ہے واسہ ہی کہ بڑے ہسپتالوں میں شمار بنگلی ہسپیٹل کارڈینل گریشیس میموریل ہسپیٹل سے سٹا ہوا تو یہاں بھی ایک سوال ہے کہ کارڈینل ہسپیٹل چالیس سال پرانا ہسپیٹل ہے اس ہسپیٹل کے بعد پاس بار کی پرمیشن کیسے ملی جبکہ یہ نیم ہے کہ کہ کہیں بھی اسکول یا اسپتال ہے اس سے دو سو میٹر تک کی دوری تک کوئی بار نہیں ہونا چاہیے شراب بکری نہیں ہونی چاہیے تو کافی کچھ اس میں ابھی سامنے آنا باقی ہے فیلال یہ پراتمک جان کری آئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا میکسویل نادیرت مسکیٹا کے گلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے یہ ایم آئی ٹی پی کا گناہ ابھی درج ہوا لیکن اس کی پرکریہ پتلے ایک سال سے جاری تھی یہ خود یہ پیپر جو ایف آئی آر ہے اس میں دکھائی دے رہا ہے پتلے سال پچیس پانچ پچیس میں دو جار بائیس کو اس وینت بار کا انجینئر دوارہ اس تھر پنچ نامہ کیا گیا اس پنچ نامے میں یہ سافتوں پہ کہا گیا کہ illegal ہے اس کے بعد تیرہ جون دو جار بائیس کو اس کو نوٹیز بجائے گیا جس کا جواب اس نے آج دن تک نہیں دیا جبکہ یہ بار مالک ہے وہ اپنے ویڈیو میں بولتا ہے کہ یہ ہماری جگہ ہے ہمارا ہے سب کچھ ہے لیکن اس نے مانگر پالکہ کے نوٹیز کا کوئی جواب نہیں دیا اور یہ پرکلی اب اس لئے ایک سال سے چل رہی ہے اب کچھ سوال نئے سوال جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تیرہ جون دو جار بائیس کو جب اس کو نوٹیز نکالا گیا ایک مہینے کا کہ آپ نشٹاشن کرو توڑک کرو اپنا بار اس کو توڑو یا تو آپ کے پاس میں اس کے ڈوکومنٹ ہے وہ پیش کرو تو اس نے نہیں کیے تب تتکالین مہنگر پالی کا ادھیکاریوں نے اگر دھیان دیا ہوتا ساتھ ہی ساتھ تب سے سوپنیل بھی اس کو فولو اپ کرتا تب اگر ایک سائز ڈیپارٹمنٹ نے اس پہ دھیان دیا ہوتا اس کا لائسنس کیا ہوتا تو کیا ابھی سوپنیل کو اس طرح سے بیہیو کرنا پڑتا سوپنیل کا بیہیویر کھتا ہی سہی نہیں ہے ایک سرکاری کم چیلی سرکاری مجیدہ ہوتی ہے لیکن جب انسان بار بار شکایت کر رہا ہے اور اس پر اگر کو ادھیکاری دھیان نہیں دے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ماملہ جو ہے فلال کافی گھرمایا ہوا ہے اب آگے دیکھیں گے اس ماملے میں کیا ہوتا ہے ابھی فلال کے اتنا ہی ہمشکار ہمارے چینل سیف نیوز لائف پہ اپنے ویاپار اے ہوں سیوہ سے سمبندیت ویجیہ پن ہے تو موبائل نمبر سیون تھری ایٹھ فائی نائن فائی ٹو سیون ایٹھ سکس اتھوہ سیون سیون تھری ایٹھ ٹو سکس سیون سیون ایٹھ سکس سیون 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 دیکھیں weیل کسی مثلا سیون سیون کسی 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 کسا